اسلامیک ویڈیوز کے لئے ہند اسلامیک چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک دبائیں تاکہ یہ نئے ویڈیو کے اپ ڈیٹ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے تو اے میرے محبوب جب یتیم اور منگتے آپ کے پاس آئے تو اسے دھکے نہ دینا اسے جھڑکنا نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں اور غریبوں کے حوالے سے اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب میں جو ہے وہ محبوب کو گویا کہ حکم فرما رہا ہے کہ جب کوئی غریب اور یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو دھکے نہ دینا اس کو جھڑکنا نہیں اس لئے کہ محبوب اگر آپ جھڑکیں گے تو سہارا کون دے گا جب سارے دروازوں سے لوگ ٹھوکریں کھا کے آتے ہیں تو آپ کی چوکھٹ پر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اگر آپ بھی جھڑک دیں گے تو پھر کون ہوگا جو ان یتیموں کا غریبوں کا سائلوں کو جھولی بھرے گا اس سے پتا چلا کہ جب اللہ محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْهَرَ محبوب سائلوں کو نہ نہیں کہنا ان کو جھڑکنا نہیں تو اس سے یہ بات بلکل روز روشن کی طرح آیاں ہو گئی گویا کہ اللہ محبوب کو یہ کہہ رہا ہے جب کوئی تم سے مانگنے آئے تو دے دینا اس سے پتا چلا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول سے مانگنا جائز ہے تب ہی تو اللہ کہتا ہے جب کوئی مانگنے کے لئے آئے تو آپ جھڑکنا نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دراصل آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارا جو ہے جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا جس کا تذکرہ آپ نے کئی تقریروں میں سماد کیا بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا اور کمزوروں کا مال کھا جانا غریبوں پہ ظلم کرنا یتیموں کا مال کھا جانا بہت ساری چیزوں میں بگار تھا بلکہ وہ کونسی چیز تھی جس کے اندر لوگوں کے درمیان صدہار ہو پوری دنیا کے اندر ایک عجیب کفر کا ایک عجیب ظلم کا زیادتی کا اور اللہ ہو اکبر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور جبر کا ماحول تھا ایسے حالات کے اندر اللہ نے اپنے معبوب کو جلوگر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرش خاکِ گیتی پر تشریف لائے اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ایک ٹکلی طور پر جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان اونچائی پر پہنچ جاتا ہے جب انسان بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت جلدی سے چھوٹوں کو اور غریبوں کو سینے سے نہیں لگاتا لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر غریبوں کے ساتھ جو پیار کیا ہے جو محبت کی ہے وہ حضوری کا حصہ ہے اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم اور تربیت بھی دی اپنے انوان کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں میرے انوان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالداروں کی مزمت اسلام کرتا ہے نہیں بلکہ اسلام غر کے دنیا سے بھی منع کرتا ہے اور اسلام تر کے دنیا سے بھی منع کرتا ہے بلکہ اسلام کا قانون یہ ہے اپنے وسائل سے لوگوں کے مسائل حل کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر آپ مالدار نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کے مسائل کیسے حل کریں گے جب وسائل ہوتے ہیں تو مسائل حل ہوتے ہیں اور اللہ اکبر انسان اگر دنیا میں غرق ہو جائے تو یہ بھی برا ہے اور دنیا کو ترک کر دے تو یہ بھی برا ہے نہ ہمارے یہاں غرق دنیا ہیں نہ ترق دنیا ہیں لا رابانیت فی الدین دین میں رہبانیت نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو جو مالدار ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے وسائل سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ترغیب اتا فرمائی ہے اللہ اکبر اور جو غریب ہیں ان سے نفرت کرنے کی بجائے ان پر ظلم کرنے کی بجائے ان کو احقارت کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ان کے ساتھ اچھی انداز سے پیش آنے کا حکم دیا آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو غریب یتین اور محتاجوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کا مرتبہ اس کے برابر ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی رب کی راہ میں جہاد کرنے والا اور یتیموں پر محتاجوں پر اور غریبوں پر بیواؤں پر خرچ کرنے والا سواب میں دونوں برابر برابر ہیں اور پھر اس سے بڑھ کر میرے رسول فرماتے ہیں جو لوگ یتیم بیواؤں اور محتاجوں پر غریبوں پر اپنے پیسوں کو خرچ کر کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ انہوں نے پوری زندگی روزہ رکھا روزانہ ہر دن روزہ رکھا اور ہر رات وہ عبادت کرتے رہے یعنی گریبوں کو یتیموں کو محتاجوں کو نوازنے والے کس شان سے اٹھائے جائیں گے وہ راتوں کو بستر پر سوتے تھے اور روزانہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے مگر اللہ رب العزت نے ان کو یتیم غریب اور محتاجوں پر خرچ کرنے کی برکت سے ان کا شمار راتوں کو جگ کر عبادت کرنے والوں میں اور دن کو روزہ رکھنے والوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو شمار فرمایا ایک مرتبہ میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ امی جان سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ سنو اگر تمہارے دروازے پر کوئی غریب آئے نہ اور وہ تم سے مدد طلب کرے تو تم اس کی مدد ضرور کرنا اگرچہ تم ایک چھوارے سے ایک خجور سے اس کی مدد کر سکو اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ جب قیامت کے دن کوئی بندہ غریبوں کی مدد کرنے والا اور غریبوں کی امداد کرنے والا اور غریبوں کا سہارا بننے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کی مغفرت اس کو عطا فرمائے گا اور جس نے غریبوں کو جھڑکا ہوگا اللہ رب العزت اس کے عامال کو اس کے مو پر لوٹا دے گا اس کی عامال کو رد فرما دے گا قرآن مقدس کے اندر آپ نہیں دیکھتے لوگ دین دین کی بات کرتے ہیں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَاِلَّا لِيَابُدُونَ انسان اور جن کو ہم نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اس آیاء کریمہ کی تشریح کرتے میں فرماتے ہیں یہاں عبادت سے مراد دو چیزے ہیں ایک تو اللہ کے احکام ہم کی تعظیم کرنا اور دوسرا اللہ کی مقلوق پہ شفقت کرنا اللہ کی مقلوق سے پیار کرنا اللہ نے اس عبادت کے لئے ہمیں پیدا کیا یہ جو نماز ہے یہ جو روزہ ہے یہ جو حج ہے یہ جو زکاة ہے یہ جو عبادتیں ہیں اللہ اکبر اس کا جو مقصد ہے ہم نے اس کو بھلا دیا اور ہم جو ہے وہ صرف نمازوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں جبکہ قرآن نے نماز سے پہلے کہا دین کا تعارف اور ڈیفینیشن قرآن یوں بیان کرتا ہے اور اس کے بعد اب قرآن کہتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قرآن کہتا ہے کیا تم نے دین کو جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا دین جو جھٹلاتا ہے قرآن اس کی صفت بیان کر رہا ہے دین کو جھٹلانے والوں کی صفت قرآن یوں بیان کرتا ہے وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور وہ کھانا کھلانے پہ لوگوں کو نہیں اُبھارتے تو اللہ اکبر یہ صفات بیان کر کے قرآن پھر کہتا ہے فَوَيْلُ الْلِلْمُسَلِّينَ ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے کن کے لئے خرابی ہے یعنی جن کے دلوں میں یتیموں کے لئے ہمدردی نہیں جن کے لئے یتیموں کے لئے پیار نہیں جن کے دلوں میں گریبوں کے لئے الفت نہیں ان کی نمازیں نمازیں نہیں بلکہ وہ صرف ریاکاری ہے اس لئے کہ وہ دیندار ہوتے وہ نہ یتیموں کو دھکے دیتے نہ گریبوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے وہ رکاوٹ بنتے بلکہ وہ تو لوگوں کو اُبھارتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دین کا تعرف قرآن یوں کرتا ہے اور آج مسلمانوں کے اندر کیا ہے اللہ اکبر گریبوں سے پیار نہ رہ گیا گریبوں سے ہمدردی نہ رہ گئی گریبوں سے الفت نہ رہ گئی دنیا دو تقسیصوں میں تقسیم ہو گئی ایک طبقہ امیروں کا ایک طبقہ گریبوں کا امیر جو ہے وہ گریبوں کا خیال نہیں کرتے حالانکہ اللہ نے امیروں کو دولت اس لئے عطا فرمائی تاکہ وہ گریبوں کا خیال کرے میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی کنجیے چابی ہے سرکار فرماتے ہیں جنت کی چابی گریبوں سے محبت کرنا ہے جنت کی چابی گریبوں سے محبت کرنا ہے دین کہاں ہے دین کہاں ہے ہم سمجھتے سے پانچ وقت نماز پڑھ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے نماز کا نمبر تو قرآن بعد میں بیان کرتا ہے اور پھر اس نماز کو بھی قرآن ریاکاری قرار دیتا ہے جس نمازی کے یہاں یتیم کا احترام نہیں ہے